بسم اللہ الرحمن الرحیم موسٹ امپورٹڈ کمانٹ بینکس کے حوالے سے کمپنیز کے حفلے سے جو بہت مشکل کام ہوتا ہے ہمارا وہ کس طرح سے بہت آسان کر سکتے ہیں ہم یہ آج کی اس کلاس کے اندر میں بتاؤں گا میکرو کو یوز کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ڈیٹا کے اوپر وہ کس طرح سے ہوگا اور کیا کیا اس میں کر سکتے ہیں کام ہم یہ آج کی اس کلاس کے ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو میکرو سوفٹ ایکسل کو اپن کریں گے اب جیسے ہمارے پاس بینکس کا کوئی ریکارڈ ہے اس میں ہمارا ویکلی ریکارڈ ہمیں مل رہا ہے ویک ون کا ہے ویک ٹو کا ہے ویک ٹھری کا ہے جو ہمارے سسٹم انفرمیشن ہوتے ہیں سافٹیئر ہوتے ہیں بینکس کے ان سے ہمارا ڈیٹا امپورٹ کر لیتا ہے ایکسل کے اندر اور پھر اس ڈیٹا کو ہم سے کہا جاتا ہے ایکس آٹ آٹ کرنا ہے ریپورٹ بنانی ہے اس کی کیونکہ اس میں کچھ کولم ایکسٹرا ہوتے ہیں وہ کلیر کرنا ہے اس کے اندر سے پھر اس کی پلس سیٹنگز وغیرہ پورے ڈاکومنٹس کی ڈیٹا کی آرینج کرنا سیٹ کرنا تو اگر ہمارے پاس ہر ویک کا ریکارڈ ہے اور کچھ منت ہے یا سال کا ہے تو اس کو ایک ایک کر کے کس طرح ایسے کریں گے تو یہ تو بہت مشکل ہے لیکن اس میں اس کو ایزی کس طرح ایسے کر سکتے ہیں میکرو کے ساتھ یہ آج کی اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو میکرو کی پاورفل کمانڈ کا اندادہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایکسل میں وہ کام کرتی تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے ویک ون کا ریکارڈ آ رہے ہیں اس کو ہمیں ہیڈنگز اور فارمیٹس وغیرہ کے حوالے سے سیٹ کرنا ہے کچھ کولم ڈیلیٹ کرنا ہے باقی پارڈرز وغیرہ چاہیے اور ایک اوریجنل یہ جو فائل ہے ہماری اس کی ایک ڈبلیٹ فائل کے اوپر پوری فارمیٹنگ کے ساتھ وہ فائل مل جائے ہمیں اور پھر اس کے بعد نیکس ٹائم یہ صرف ایک دفعہ ہمیں کرنا ہے کام اس کے بعد نیکس ٹائم جب بھی ہمیں وہ کام ویسا ہی چاہیے ہر شیٹ کے اوپر جو ہم ایک شیٹ کو کر لیں گے وہ ہم پھر آرام سے جیسے ہم کلک بٹن ہوتا ہے کلک سے ویسا ہی شیٹ 2 کے ریکارڈ پہ کر سکتے ہیں سارا کا سارا کام جو ہم شیٹ 1 پہ کریں گے ویسا ہی پھر شیٹ 3 پہ کر سکتے ہیں سارا کا سارا کام جیسا ہم شیٹ 1 پہ ایک دفعہ کر لیں گے تو صرف فرس ٹائم آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور اس کے بعد جو ڈیلی ویسس کا آپ کو کام کرنا ہوتا ہے اس کو آرام سے آپ ایزی کر کے کر سکتے ہیں میکرو سے ٹھیک ہے جی تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بار بار پھر آپ کو روز دو سوئی کام کرنا پڑتا ہے تو میکرو اس لیے دیا گیا ہے کہ اس کو آپ آسانی سے کر سکیں کام حل کر لیں اس کو تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ویک ون کے لئے اس شیٹ 3 ہمیں فارمیٹنگز کرنی ہے میکرو پہلی بات تو کہ ہوتے کیا ہے میکرو ہوتا ہے ریکارڈ اب یعنی اگر ہم میکرو آن کر کے کچھ ریکارڈ کرتے ہیں جیسے ہمارا ساؤنڈ ریکارڈ ہوتا ہے کوئی ریکارڈنگ کا اگر ہم ایپس وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں بولنا شروع کرتے ہیں جب تک وہ ایپس آن ہیں اور ہم بول رہے ہیں سٹاپ نہیں کرتے ہیں تو ساری کی ساری ہمارے ڈائلوکس جو ہیں وہ اس میں ریکارڈ ہوتے ہیں بعد میں ہم اس کو پلے کر لیتے ہیں تو سیم اسی طرح میکرو کا آپشن ہے جیسی میکرو کلک ہوگا یعنی اس کو سٹارٹ کریں گے ہم اس کے بعد جو بھی ہم یہاں کام کریں گے کلکس کرتے ہیں اس میں کولمیت ایڈ جیس کریں گے فونس چینج کریں گے وہ سارا کا سارا کام ہمارا ریکارڈ ہو جاتا ہے پھر جب نیکس ٹائم ہم اس کو پلے کرتے ہیں تو وہ دوسرے فارمٹ کے اوپر بھی سیم سارا کا سارا کام اپلائی ہو جاتا ہے جو ہم نے میکرو میں کیا وہاں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہاں پر سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس کلاس کو یہاں میرے پاس ڈیولپر ہونے کسی بھی مینیو پر رائٹ کلک کریں گے کسٹامائز ریبین یہ ڈیولپر آن کرنے کے لیے میں طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو اس کے بعد کسٹامائز میں جا کے یہاں پر آپ کو ڈیولپر پر چیک لگانے اوکے کریں گے میرا آلیڈی اوکے چیک تو یہاں ڈیولپر میں اس کا اوپشن شو ہو رہا ہے اور یہاں پر ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے میکرو اور یہاں پر دیا ہوا ہوتا ہے ریکارڈ میکرو اگر کوئی پرانا آپ کا پریویس میکرو پہلے سے سیو ہے تو آپ اس کو یہاں سے رن کر سکتے ہیں جا کے اور یہ ویجول بیسکس لینگویج جو ہوتی ہے اس کے لیے اڈیٹر ہوتا ہے یہاں پر دیا ہوا اور اس کو ریکارڈ اوپشن میں جا کر سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی فرسٹ ہمیں سٹارٹ کرنا ہے کوئی پہلے سے ہمارا ریکارڈ موجود نہیں ہے تو ہم اس کو سٹارٹنگ کے لیے سب سے بہلے میکرو ریکارڈ پہ یہاں کلک کرتے ہیں جیسے ہی ریکارڈ کلک کریں گے تو یہ میکرو نیم پوچھے گا آپ سے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پر اس ٹیسٹ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی نام کے درمیان میں اس کے بعد کوئی شورٹ کٹ کی آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں آکر شو کلک نہیں کرنا پڑے بس ہم شورٹ کٹ کی سے جب ہم اس میکرو کو چاہ رہے ہیں کسی ڈیٹا پہ رن ہو جائے تو پھر آپ یہاں پر اس کی جو شورٹ کٹ کی ہے وہ یہاں بنا سکتے ہیں اور شورٹ کٹ کی اس طرح کی آپ کو بنانا ہے جو نورمل ہماری جو کیز ہیں اس میں وہ یوز نہ ہوتی ہوں جیسے ہم کنٹرول اے آل سیلیکٹ کرتے ہیں کنٹرول اے نیو کے لیے کنٹرول اے سیو سیو کنٹرول ڈبلو کیلوز کنٹرول پی پرینٹ تو اس طرح کی جو شورٹ کٹ کیز ہیں جو میکرو سوفٹ آفیس میں دیفولڈ ہوتی ہیں اس پر ایفیکٹیڈ نہ ہو تو وہ شورٹ کٹ کیز آپ کو یہاں پر سیٹ کرنی ہے یہ کام کرنے کے بعد میکرو دیفولڈ میرا ون آرہا ہے اگر آپ ایک سے زیادہ میکرو بھی بنا سکتے ہیں میں صرف ایک ہی میکرو میں آپ کو سمجھا رہوں اگر ایک سے زیادہ میکرو ہے اب جیسے ایک میکرو آپ نے منا لی جیسی اب دوبارہ اس ور بک میں میکرو ریکارڈ کریں گے تو میکرو ٹو آ جائے گا پھر تیسری دفعہ اگر میکرو ریکارڈ کریں گے تو میکرو ٹھری ہو جاتا ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں نام کو تاکہ کون سا کام ہم نے کس میکرو میں کیا ہے وہ اس نام سے آپ کو سمجھا جاتا ہے اس نام کو چینج کر سکتے ہیں نام چینج کرنے میں میں نے بتا دیا سپیس نہیں ہونی چاہیے سمپل ہی میکرو ون کر دیا اوکے اب دیکھیں جیسی اوکے کریں گے بھی ریکارڈ میکرو پھر یہاں سٹاپ ہو جائے گا یعنی ابھی آپ جو ہیں ایکٹیو ہیں جب یہاں سٹاپ لکھا ہو آ رہا تھا میکرو آپ کا رن پوزیشن کے اندر جو آپ کام کر رہے ہیں وہ سب ریکارڈ ہے ابھی دیکھیں ریکارڈ میکرو ہے جیسی اوکے کریں گے یہاں پر سٹاپ ریکارڈنگ یعنی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ ابھی آپ کا کنٹینیو ہے تو اس میں ایک بات کا خیال رکھی ہے کہ آپ کنٹرول زیٹ وغیرہ نہ کریں تو کیونکہ جو بھی کلکس ہوں گے کنٹرول زیٹ وغیرہ انڈو وغیرہ وہ سب آپ کے ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس میں کوڈنگ کے اندر جو اس کی میکرو میں پیچھے بند رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پر آپ کو کرنے کی آئے میں چاہ رہا ہوں یہ ارجنل فائل اپنی جگہ رہے ہیں اس کی ایک ڈبلیکیٹ فائل ہمارے پاس آئے جس میں ہم فارمیٹس وغیرہ کر لیں اور کچھ ڈیلیٹ کرنا ہے کولمز ہمیں نہیں چاہیے ایکسٹرا کولمز سے وہ ڈیلیٹ وغیرہ کریں بہنگی کرنسی وغیرہ کے سیمبلز ہیں ٹوٹل ہیں فارمولے ہیں بورڈر تھے یہ سارے کام ہمارے ارجنل فائل اسی طرح ہے ایسٹس جس طرح ہم کمپیوٹر سے امپورٹ کر رہے ہیں یعنی سافٹر سے امپورٹ کر رہے ہیں اپنے ایکسل کے اندر اور پھر اس کی ڈبلیکیٹ کے اوپر وہ ساری جس طرح ہمیں ڈیٹا سیٹ کرنا ہے اس حساب سے اس کی فارمیٹنگ کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے کام اس کو ہم رائٹ کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس آفشن آ رہے ہیں موو اور کوپی موو اور کوپی میں کونسی فائل کی کوپی ہے ہماری جس پر ہمیں فارمیٹ کرنا ہے وہ ویک ون کا ریٹ آئی یہاں پر ویک ون کا نام سے آ رہی ہے اور ریٹ ا کوپی اس کی یعنی سب سے پہلے تھے کوپی بنے کوپی آگئی سیم نام کی کوپی بنے گی اور اس کے ساتھ ٹو لکھا ہو آ گیا اب کرنا ہے کہ آئے میں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو ہے یہ ہیڈنگز کے جو ہیڈرز آ رہے ہیں اس کی علائمنٹ سیٹ ہو سینٹر اور تھوڑے سے فونٹ بڑھے ہو اور کلر میں آ جائیں تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر سیلیکٹ کریں گے اس کو کنٹرول شیفٹ رائٹ ایرو سے سیلیکٹ اور یہاں سے رو کی ہائیڈ بڑھا لی ہم نے اور یہاں سے ہوم مینیو میں جائیں گے آئنائن سینٹر بولڈ اور یہاں سے فونٹ تھوڑا بڑھا کریں گے اور فونٹ بڑھا کرنے کے بعد ظاہری سی بات ہے جب یہ کام ہوگا تو ٹیکس آپ کا کولم سے مس ہو رہا ہے یعنی آؤٹ ہو رہا ہے تو اس کو میں چاہ رہا ہوں آٹو فٹ ہو جائے تو اس کے لیے پھر ہیڈنگ کے پاس آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے ڈیٹا کو ہیڈنگ کے پاس سے سیلیکٹ کریں گے اور آٹو فٹ کے لیے ہوم مینیو میں یہاں پر فارمیٹ اپشن کے اندر ہمیں دیا بہتا ہے آٹو فٹ کولم ویٹ یہ کام ہوگی ہے اس کے بعد مجھے بارڈر سپلائی کرنا ہے اس پہ آل سیلیکٹ کنٹرول شفٹ رائٹ اور کنٹرول شفٹ ٹاؤن اور یہاں سے ہم آ جائیں گے اس کے اندر ہم کر دیں گے آل بارڈرز آل بارڈرز کے بعد مجھے ہیڈنگز کے کلرز کو بھی چینج کرنا ہے تو میں یہاں سے چاہ رہا ہوں اس پہ کلک اور یہاں سے اس کا کلرز ہیڈنگز کا یہ آ جائیں اور یہاں سے اس کا فون کلر ہو جائیں وائٹ کچھ کولمز اب ہمیں نہیں چاہیے کچھ ایکسٹرا کولمز کے اندر بنے ہوئے آ رہے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو سیلیکٹ کریں جو کولم نہیں چاہیے وہاں سے آپ ٹیلیٹ کر دیں اس کو ٹھیک ہے جی جو آپ کی ضرورت کے نہیں ہے ایکسٹرا کولمز میں بنے ہوئے آ گئے تو آپ اس طرح سے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں ڈیلیٹ ٹھیک ہے جی جو رکھنا ہے کولم آپ رکھ لیں اور جو آپ کو کلیئر کرنا ہے وہ آپ کلیئر کر سکتے ہیں اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں کرنسی فارمیٹ میں آجائے اس کو کولم کو آل انٹائر سیلیکٹ ہاں مینیو میں یہاں پہ دیا وہ ہوتا ہے روپیز فارمیٹ کے لیے کومہ یعنی سیپریٹیڈ لکھا ہو جائے اس میں اور اس طرح سے کلک کر کے اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سیم جس جس کولم میں یہ کام کرنا ہے فارمیٹ کرنسی کا اس کو آپ سیلیک کریں گے اور یہاں سے آپ جا کر اس میں کلک کر دیں گے کومہ سٹائل ٹھیک ہے جی اب کسی کولمز کو اگر آپ چاہ رہے ٹوٹل بھی آئے اس کا ساتھ تو یہاں پر آپ اینڈ میں جائیں گے شیٹ میں اور یہاں پر آپ ایکول پریس کریں گے آلٹر ایکول پریس کریں گے تو یہاں اس کا ٹوٹل بھی مل جائے گا آپ کو جس شیٹ کا آپ کو جس کولمز کا ٹوٹل کرنا ہے اس طرح سے آپ ادھر کرسر اینڈ میں لے کے جائیں گے اور یہاں سے اس کو آلٹر ایکول سے ٹوٹل کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ کام کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے اب اسی کے ساتھ اگر آپ چاہ رہے کچھ کنڈیشنل فارمیٹنگ کے آپشن بھی اس پر یوز کریں کلر سے جتنے جس میں ویلیو آری ہائیلائٹ ہو جائیں یا کچھ منی سیل ویس چارٹ جو بنے وی آرے ہوتے ہیں وہ آ جائیں یا اب ڈاؤن ایرو سے اس کولم کی جو ویلیو ہیں وہ لکھی بھی شو ہو رہی ہوں تو آپ اس کے لئے سیلیک کر سکتے ہیں کولمز کنڈیشنل میں جائیں گے یہاں پر آئیکن سائٹ کے اندر جائیں گے یہاں سے آپ کو جس طرح کا فارمیٹ اچھا لگ رہا ہے اس حساب سے آپ ٹیٹا کے اوپر یوز کر سکتے ہیں اس کو سٹار ویسیس جیسے یہاں پر آ رہا ہے یہ ریٹنگ اپشن اس کو کلک کر لیں ڈبل کلک کریں گے آٹو فٹ کولم کے لئے اور سیم یہی کام آپ لاسٹ پیمنٹ کلر سے آپ چاہ رہے ہیں ہائی لائٹ ہو کر آجائے تو آپ ادھر سے جائیں گے ڈیٹا وارڈس جس میں جتنی ویلیو ہوگی اس طرح کلر سے وہ ہائی لائٹ ہو کر آجائے گی تو اس طرح کی فارمیٹس اوکے کرنے کے بعد یعنی کمپلیٹ جو جو آپ کو کرنا ہے کام وہ ایک دفعہ اور روزانہ کی بنیاد پر کرنا ہے تو وہ اب ایک دفعہ میکرو آن کر کے اس طرح سے سارا کا سارا آرام سے ایزی کر کے کر سکتے ہیں اور جن باتوں کا میں نے بتایا ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور ایک الیک شیٹ کے اوپر ہم نے بنانا تھا تو وہ اپنے ڈبلیکیٹ نکالی پہلے تاکہ اوریجنل فائل اپنی جگہ رہے اور اس دوسری ڈبلیکیٹ کے اندر ڈیلیٹ وغیرہ کر کے اس کی فارمیٹ سیٹنگ وغیرہ کر کے اوکے کر دیں یہ اوکے کر لیا ہم نے سارا کمپلیٹ ہو گیا کام میں نے بتایا تھا یہاں جب آن یا ایکٹیویٹ میکرو ہوتا ہے جب آپ یوز کر رہے ہوں گے تو اسٹاپ بنا ہوا آتا ہے اور ہمارا اسٹارٹ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے تو ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہمیں اسٹاپ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب ہمارا میکرو اسٹاپ ہو گیا یعنی جتنا بھی اب ہم نے کام کیا ہے وہ سارا کا سارا ہمارا میکرو میں سیو ہو جاتا ہے جو ہم نے نام دیا تھا اس نام سے اور اس میکرو کو دیکھنے کے لیے اب جیسے ہمارے پاس یہ فائل ہے ایک دفعہ ہم نے بنا دی اب میں ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے بلکل یہ سارے آپشن نہیں ایس کروں گا جو ابھی میں نے آپ کو سمجھا ہے صرف اس ڈیٹا کو یہ ہماری فائل ہے اور اس کے پر کلک کر کے دیکھوں گا کہ یہ سارا کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس اس فارمیٹ کے اندر مل رہا ہے ہمیں جو ہم نے کنڈیشنل فارمیٹنگ بورڈرز ہیڈنگز کلرز اور جو جس میں بتا سکتا تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا ہے اور ایکسٹر زیادہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں کام ٹھیک ہے جی جیسی نیڈ ہوگی کیونکہ ایک جو ہے وہ لرننگ کے حوالے سے جو ایک الگ ہوتا ہے اور جو پریکٹیکل آپ کا کام وہ آپ کو پتا ہے اس میں پھر آپ اس کو یوز کر کے اس کو اور ایڈوانس سے ایڈوانس کر سکتے ہیں کام کو تو یہ اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کو میں ڈیلیٹ کر کے چیک کرتا ہوں اگر ہمارا میکرو سے ہی ریکارڈ ہوا ہے یہ ویسی نارمل ور بک ہو گئی ہے ہماری اور اب ہمیں جیسے ہمارے پاس پانچ چھ ہفتے کا کام آگیا ہے منتلی کچھ شیٹس آگئیں اور اس پہ جو ایک میکرو ہے وہ ہر شیٹ کا ہمیں اس طرح سے ریڈی کرنا ہے شیٹس کو ٹھیک ہے جی تو ہمارا کام کس طرح سے آسان ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ کام ہمارا کر رہا ہے میکرو یا نہیں تو یہاں ش ایک اپنی جو ہمیں نیٹ تھی اس حساب سے میکرو سیف کیا ہوا ہے تو اب ہمیں کچھ نہیں کرنا بس جانا ہے آرام سے اس میکرو اپشن میں اور یہاں پہ اس نام سے جو آپ نے نام دیا ہوا ہم نے بتایا تھا اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں ایک سے زیادہ میکرو بھی سیف کر سکتے ہیں کے بعد ایک میکرو اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے جس نام سے جو میکرو جس وقت آپ کو یوز کرنا ہے اس میں جائیں گے اور سمپل رن دیکھا آپ نے کتنا منٹوں کے اندر منٹ بھی نہیں ملکہ سیکنڈوں کے اندر یہ سارا کام ہمارا کتنا مشکل تھا کتنا آسان ہو گیا اور پروفیشنل اور پریکٹیکل اس کمانڈ کا میں نے بتایا یوز جو آپ کر سکتے ہیں بینکس میں اور کمپنیز میں آفیس وغیرہ میں بہت زیادہ اس کی ڈیوانڈ ہوتی ہے اور میکرو کے جو چوب کے اندر ہوتے ہیں انٹرویو وغیرہ میں پوچھا بھی جاتا ہے کوئسچن وغیرہ تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اور کچھ باقی نہیں رہے گا کہ اس کو آپ اسپلین نہ کر سکیں کسی کے ساتھ اور خود بھی اس کا پریکٹیکل کر کے نہ دکھا سکیں تو اپنی ریک کرنے کی ایڈوانس سے ایڈوانس آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا ایک ایک ایکسیمپل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کریں گے زیادہ سے زیادہ رسپانس کریں گے تو اسی طرح کہ اور اس کی جو ایڈوانس ایکسیمپل ہوں گی وہ میں پھر آپ کے لیے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اسی طرح کہ جو ایڈوانس اور پروفیشنل اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی کپی ہیلپ فل رہی ہوگی آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل ویڈیو کے اوپر بھی جاننے والوں کے ساتھ بھی اس فیڈیو کو لازمی شیئر کریں لنک شیئر کریں تاکہ ان تک بھی نوٹیفکیشن جائے اور وہ بھی سیکھ سکے اس فائل کو اور جو میں نے فیکٹیکل بتایا ہے اس کو کس طرح سے ہم یوز کر رہے ہیں لے سکتے ہیں اور آسانی سے وہ اپنی جواب حاصل کر رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ جو بھی ڈیٹا آن ہوگا جیسے سب شیٹ ٹو اب ہی ہمارے پاس ہم یہاں سے جائیں گے ایک اور اس میں ہم رن کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میکرو کو جو ہم نے سیف کیا اب ہم نے ویک بن کو بنا لیا ہم چارے ویک ٹو کا بھی بن جا سیمپل آپ کلک کریں گے اور رن ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اسی کا جو تھا وہ ہمارے پاس ٹو کا ریکارڈ ایڈ ہو گیا اور اسی کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے ڈیلیٹ کرنے کے بعد جو بھی ہمارے پاس شورٹکٹ کی تھی اس سے ہم اس کو رن کریں گے اب جانی یہ ہمارے پاس شیٹ ویک ون ویک ون کا ریکارڈ ہے اور یہاں سے ہم کنٹول شفٹ کیو کریں گے تو جو میکرو کو ہم نے شورٹکٹ کمانڈ بتائی تھی اس حساب سے ہماری فائل جو ہے وہ رن ہو جائے گی دیکھیں تو شورٹکٹ کیسے بھی اس کو اب آرام سے جو میں نے بتایا تھا ایزیلی رن کر سکتے ہیں لیکن شورٹکٹ کی وہ ہی رکھتی ہے جس سے ہماری نارمل شورٹکٹ کیسے پر امپیکٹ نہ ہو ٹھیک ہے جی تو یہ ہوگی ہے ہمارا کمپلیٹ اس میں ای ٹو زیڈ چیزیں تھیں وہ میں نے کور کر لی اور فائل مینیو میں جائیں گے یہاں سے سیو ایس سیو ایس میں جب آپ جائیں گے پراوس پرا آپ جائیں گے یہاں پر جب بھی نیکس ٹائم آپ اس کو رن کرنا چاہ رہے ہیں تو لازمی سیو ایس کرتے ہوئے اس کا فارمیٹ آپ کو رکھنا ہے xle macro enabled vrbook اس کے اندر اس فائل کو سیف کریں گے پہن اس ور بک میں میکرو سیف کیا ہوئے اس میں آپ لازمی سیو ایسا ٹائپ میں جاکر اس کے بعد یہاں پر فائل نےم جو بھی آپ کو نام دینا ہے یہاں پر آپ اس کو نام دے دیں اور لوکیشن جہاں پر آپ کو سیف کرنا ہے وہاں پر آپ لوکیشن اپنی کلک کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سیف کر دیں گے تو اس طرح سے کمپلیٹ سارے اپشنز میں نے آپ کو بتا دی اب جو آپ کو کرنا ہے وہ کام جلدی سے کر لیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں جو فرض دیکھنے چینل کو سبسکرائب کرنا آنے والی ویڈیو پہلے ایک ان پر کلک کرنا نہ کھولیں اپنا خیال رکھیں دیں گاؤں میں رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں شاید سلام کوئی دازت دیجے اللہ آفیس